چیف سیکریٹری سومش کمار نے کیا ایل بی سٹیڈیم کا دورہ آزادی کے ڈائمنڈ چوبی تقریبات کے اختتامی پروگرام کے انتظامات کا لیا چائزہ سکندرباد گنیش مندر میں اٹھارہ لاکھ کی لاغت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز وزیر سینوہ سیادب نے کہا حکومت اقیدت مندوں کو تمام سہولیات کر رہی ہے فرہام سٹی پولیس کی احتیاطی تحویل میں گوشہ محل ایم میلے راجہ سنگھ ہیدرباد میں سٹینڈپ کمیڈین منور فاروخی کے شو کو روکنے کی دیدھم کی راجیب گنڈی کی یوم پیدائش پر ہیدرباد میں سدھ بھاونہ ریلی کا انہخات تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنومنت راو کی پریس کانفرنس زلہ ویخار آباد کے تانڈور چنگیس پور روڈ پر واقعے ایدگا کے دفتر میں لگی آگ مکمل سامان جل کر خاکستر ایدگا کمیٹی نے شر پسندانہ حرکت کا لگایا الزام پولیس کر رہی ہے تیخیخات ہیدرباد کے پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں فیز کی ادائیگی کے مسئلے امبر پیٹ نارینا کالج کے سٹوڈنٹ نے پرنسپل کے روم میں خود کو لگا لی آگ ہاتھ سے میں سٹوڈنٹ پرنسپل ایڈنسٹریٹیو آفیسر اور سٹوڈنٹ یونین لیڈر جھلچ گئے